السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے آمین سمم آمین آج دوبارہ اس باجی کے پاس موجود ہے ان کی کافی دفعہ ویڈیو بنا کے جا چکے ہیں اب رمضان و مبارک کے حوالے سے دوبارہ آئے ہیں معروف انٹبریز والفر ٹرسٹ جو ہے رمضان و مبارک میں جو ہے راشن پروائیڈ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو حق دار ہیں اور ہر لحاظ سے حق دار ہیں تھوڑی بہت ان سے بات کرتے ہیں ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ کس وجہ سے حق دار ہیں اور ان کے کیا مسائل ہیں اسلام علیکم باجی باجی کی حالہ تبیہ ٹھیکا ٹھیک ہے باجی شکور اللہ انت تبیہ ٹھیک رہا نہیں تھا ہا باجی دوائی خمدے پیزت ٹھیک ہے دوائی چھوڑ دیتا وہ حالے شوہر دیت کی دوائیت شوہر دیتا بیہت دا ہاں جی در دیتی گیا تارے سامنے ستا ہوایا بابا جی اور ہاں دا آپریشن کروایا آپریشن خراب تھی گیا آپریشن کروایا تھی کیس چیزا پیٹنز دا آپریشن کروایا ہون دیو جنال چھاتی دا مسلاحانا ہون دا پیپڑے دا وہ تو کھانسی اٹھ دیپریشن خراب تھی گیا دوبارہ آپریشن کروایا ہاں دیتا ہونے آپریشن دا ٹھیک ٹھیک ہے الاج کرا کراتے بار نہ کابل تھی گیا کام کار دے ہار چیز دے پہلے والا ایمارا موٹا کچھ نہ کچھ کاری گن دا بالے نہ دیر نہ تا توڑا ہی سامنے ہون کونو بھی چٹ چوٹا جا بچہ تاکوی رسیا سامنے سات سال دا بچہ ہے ہون دی پانجہ زارتان خام دیے دریدی باری ہم دے پیپڑے دیتا ہم دے اگر اتنی لحلات ہونے تا سا کچھ بھی باڑے دے بازے ہی دوہا مانگ دیا کہ اللہ تعالی مرے گھارے لکسی آتنے ہونے دھے گئے میرے باستے گھری بی چھنگی اللہ سے ہونے کو دھے گئے جیرے ایسا گھار بیٹھیں دی مدد کریں دے اللہ تعالی ہونے دی زند کی بچ کے انہیں کو اللہ تعالی دھے گئے ہر ٹائم ہی دعا کریں دوسا شکر ہے اللہ دا اللہ سے جو آباکت لیتے وہاں وہاں ہے تریجے باری ویڈیو بھائی بڑھاتے میں اندے پہ سامنے دو سال دے تام دے پہ اللہ تیرے سامنے جڑا سر چلدہ پہ باجی کے پاس آئے ہیں کافی دفعہ ان کے ویڈیو بنائی ہے تو گھر کا واش روم تک نہیں نلکے تک ہی نہیں سمجھ گھر دانا نلکہ ہے نا واش روم میں اتنی پریشانیت ٹینشن جہاد کون زیادہ باجی نلکہ نہیں ہے گا نہیں باجی نلکہ ہی نہیں گھر کے واش روم تک بھی نہیں بچے کو ایک سیٹ کے پیک بلا کے نا تنگاری ونگاری بچے بارتا نہیں جا سکتے چھوٹ چھوٹ بچے گھر اللہ بیمار ہے اتنی ہم دن گھانی جو چلو بڑھا کینو تھا لہا تیرے سامنے جھر چل دی بھی باجی چھوٹا جہا بچے سات سال لاؤ پانچ چیہ دار کماتے ہم دہوں دہ کیا کرو اور گھر اللہ بیجے اتھا کر شاگڑنا کاریگار کے سجنے سمجھ درزی دہ کاریگار اور سمجھ دو جاڑے بھائی کام کی تے دوسو ہوتے ستر پیہ سوٹ دا دیتے نے لیڈی سوٹ دا اور دو جاڑے کام کارتے ہوتا سامنے ستا پے ہوکو نا پھے پڑے دی جو تکلیف ہے بے بھی نہیں سکتا سمجھ ہوں کاروں اور سمجھ دوئی کھنڑویں دے پیاسے انتو سا آگے بے سمجھ ہوں دوئی کھنڑویں دے پیاسے اور رات ساری اٹھی تے بیٹھا رہے گے تکلیف ہے گولی ہو بھی دے ہو بھی دے ہو بھی دے کوئی فرق کا کانی ہے باجی کے شوہر بہت زیادہ بیمار ہے اور پہلے بھی وہ کام نہیں کر سکتا تھا آپ کہہ رہی ہیں کہ اور زیادہ مسئلہ ہو گیا آپریشن کروایا تو وہ بھی خراب ہو گیا بلکل وزنی کام تو بلکل بھی نہیں کر سکتا جو زیادہ تھوڑی بہت محنت کا کام ہو وہ بھی نہیں کر سکتا ابھی بھی بیمار لیٹا ہوا ہے اندر اور یہ جگہ پہلے بھی آپ کو دکھائی تھی ہر دفعہ دکھائی گیا اور اب بھی دکھا دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک کمرے کے لیے جگہ خالی ہے تو یہاں ایک کمرہ بنا کے تو اگر وہ سلائی مشین اس کو رکھ کے دے دی جائے تو وہ گھر بیٹھ کے کپڑے سیئے یا کوئی یا جو ٹک شاپ بنا دی جائے تو وہ ان کے گھر کے حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں اگر کوئی بنا کے دینا چاہے تو دعاوں کا تو ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ ان کو دعائیں ملے گی اللہ تعالی بھی راضی ہوں گے باقی یہ بہت مجبور ہیں کافی دفعہ آئے ہیں کافی دفعہ ان کی ویڈیو منایا لیکن ظاہر ہے جب ایک گھر سے کوئی بندہ دس روپے بھی کمالے تو اس میں برکت آ جاتی ہے باہر سے اگر کوئی جتنا مرضی دے دے وہ ختم ہو جاتا ہے تو معروف انٹبریز ویلفیر ٹرسٹ کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہر کسی کو اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی چھوٹا تھوڑا بہت کام کروا کے دیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کو دو روزی دو ٹائم کی کھلا سکے باقی جب بھی باجی کے پاس آتے ہیں یہ ایسی زارو کتار رو رہی ہوتی ہیں کیونکہ دکھی جب انسان ہوتا ہے تو اس کے الفاظ کم نکلتے ہیں اور آنسو زیادہ نکلتے ہیں تو باجی بھی اس دفعہ بھی پہلے کی طرح بہت پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکل احسان کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے کیونکہ رمضان المبارک کے حوالے سے جب ہم آتے ہیں تو زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف راشن دے دیا جائے تھوڑے بہت پیسے دے دیا جائیں رمضان المبارک کے بعد جو ہے اس طرح کے کام شروع ہوتی ہیں جیسے کہ کمرہ بنا دیا واشروم بنا دیا نلکہ لگوا دیا تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد وارٹر پم کا اجزام کریں گے ان کے قرارے کوئی واشروم اگرہ بنائیں گے ہو سکا تو کمرہ بھی بنوا دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لئے حسانی پیدا کریں اگر میرے بچے سکی روٹی خمسین جا اللہ سکی روزی دے سے دعا ہی کرے سنا میں کو آپ کو سمجھے بہا میری کابو اے اور سینر رویٹ دار دے سمجھ ٹیسٹ ڈاکٹر سپندہ لیے وہ خواہ کے کروا اور ٹیسٹ کروا ایسے دعا کے جنگے دیل دن آجان چربی جم گئی ہے جنگا سمجھ دوئی میاں بی بی سمجھ جسا علاج سارا پورا سال جاری ہے ساری ہے کہ جی دوئی ختم تھی ساری زندگی موقعی ساری جھاڑی گزارویں دیا روزہ رکھڑا ہو دے ہولے ہولے جڑا تینے کریں دیا ہولے جڑا نہیں تینے ساٹھ دینیا ایسا کہ دونوں ہی میاں بی 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 مار ہیں باجی کو بھی دل کا مسئلہ ہے بھائی جو ہیں وہ تو بالکل ہی لچار ہیں بہت زیادہ وہ تو سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اتنے زیادہ ان کی طبعہ خرابے بیٹھ کے تھوڑا بہت کام کر سکتے ہیں وہ اندر لیٹے ہوئے ہیں تو باجی کہتے ہیں کہ ادھر چھوٹا سا کمرہ ایک بنا دیا جائے ادھر ٹرک شو بنا دی جائے تو اور کچھ نہیں تو شاید دو ٹائم کی روٹی ہمیں آسانی سے مل سکے باجی میں آدھیں ہوں بڑھ میں یہ نا چلو ڈابار ہزار در سو ادھ سٹا دیں دے نا تو مارا مارا بھائی چل دے پیانا چلو گھار اللہ چلو سوڑوں مارا موٹا جرح ٹھیک ہو سے کمان سے کچھ میں گھار بیٹھی کار گنسا باکہ باجی میری طبعہ تا ٹھیک ہے کہ میں جو میں گھریں کام کر گی نا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھریں کام کرنا تا بچے کے لے کرا بچے تا پیچھو رولوے سننا اللہ تعالی ان کے لئے سانی پیدا کری اللہ تعالی ان کی مشکلات سان کری باجی آڑا راشن آنا جدا پہلے براشن دیکھ جانے کھلا ہوں دا ہر چیز بچ مجود ہوں دیا باجی میر بانی تو آری اس دفعہ بھی راشن دوچ ہر چیز مجود ہا ضرورت دی اس تو اللہ آٹھا بات آٹھ ہزار پی آوائے لہو انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دیتی تو زبارہ ضرور آمانگے تا دیواز سے روکویسٹ انشاءاللہ پیج دے روانگے اگرے جنہوں تک تا دا کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے آمین باجی ہر تیم ہی دعا کریں جنہوں سے گھار بیٹھنے ہر چیز بھی جنہ پہ ان کے لئے دعا نہ کریں اللہ تعالی ان کے لئے سانی پتا کریں اللہ تعالی معروف ہے تبریز والفر ٹرسٹ کی پوری ٹیم کے لئے سانی پتا کریں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ دوبارہ سانی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک اللہ اپنا خیار رکھے گا دعا ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ